نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمدی علیہ سیدنا محمدی مبارک وسلم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمدی علیہ سیدنا محمدی مبارک وسلم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمدی علیہ سیدنا محمدی مبارک وسلم کہل اللہ تعالی لقد خنقنا الانسانا فی احسن تقویم صدق اللہ علیہ العظیم غالباً ڈاکٹر عبدالحیس صاحب رحمتالعلی کا شیر ہے ورماتے ہیں کہ ان کے ملنے کی ہے بس ایک ہی راہ ان کے ملنے کی ہے بس ایک ہی راہ ان کے ملنے والوں سے راہ پیدا کر پچھتی نشست سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جو سفر تھا اس فقیر کا سمرکند بخارہ کا تو اس کے بارے میں کچھ مشاہدات کچھ تجربات وہ عرض کیے تھے اس سے پہلے کہ اس سفر میں آگے بڑھیں ایک دو چیزیں عرض کر دوں ایک بعض کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ سفر خصوصاً اس لیے کہ ان اکابرین کے مزارات پہ حاضری ہو سکے اس سے کیا فائدہ ہوگا ایک جو ہمارا نظریہ ہے کچھ لوگوں کا ہمارے علماء دیوبند کا تو نہیں ہے کچھ لوگوں کا ہے کہ مرنے والا مر گیا ختم اس کا اب کیا فرق پڑتا ہے زندہ ہوتا تو کچھ زندہ ہوتا تو کچھ اکس فیض کے لیے وہاں چلے جاتے زندہ ہوتا تو اس سے کچھ سیکھ لیتے کچھ بات سن لیتے تو یہ جب حیات نہیں ہے تو اور خصوصاً اتنا بڑا سفر کرنا اور مختلف جگہوں پہ جانا سمر کا بخارہ تو اس کی کیا فجا کیا فائدہ فقیر قرآن اور حدیث کی دلائل سے عرض کرتا ہے بات دیکھئے دو تین چیزیں ذرا ذہن میں رکھیں کہ دو تین نکتے عرض کروں قرآن میں سورہ کحف میں اللہ پاک نے جہاں خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے وہاں ایک جگہ مشہور واقعہ ہے نا کہ خضر علیہ السلام نے ایک یتیم بچوں کی دیوار تھی جو گر گئی تھی وہ واپس تعمیر کر دی تھی تو جب بعد میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی وجہ بتائی تو انہوں نے کیا کہا کہ ان کے جو والدین تھے ابوہما صالحہ ان کے والدین صالح تھے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ان کے ڈاریکٹ والد کی بات نہیں ہو رہی تھی یہ سات پشتوں پہلے ہی ان کے والد کی بات ہو رہی تھی یعنی سات پشتوں پہلے جو ان کے جد امجد انسیسٹرز گرے تھے وہ بہت صالح تھے اس کی وجہ سے سات پشتوں بعد بھی اللہ پاک نے اس کی نسل کی حفاظت کی تو چہ جا کہ یہ اللہ والے جو دین کا اتنا جو دین کا اتنا بڑا کام کر کے گئے ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا کیا ان کا اثر اسی وقت تک ہوگا کہ جب تک وہ زندہ ہے ایک ایک نقطہ یہ یاد رکھے گا دوسرا دنیاوی طور پہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں دلیل کے ساتھ تاریخ جس نے متعلق کیا ہو تو ہیروشیما آپ نے نام سکنا ہوگا جاپان کا وہ شہر جس کے ایٹم بام گرایا گیا تھا تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی ریڈییشن سے پندرہ بیس سال بعد بھی جو بچے وہاں کے پیدا ہوتے تھے ڈی فارم پیدا ہوتے تھے یعنی جسمانی آرزے سے پیدا ہوتے تھے کیونکہ جو مادی اثارات تھے ریڈیو ایکٹیو تو بیس سال بعد بھی اس کا اثر تھا آج بھی جہاں آپ کو ایک اور مثال دیں دوں انیس سو چھاسی میں شرنوبل ایک نیوکلئر پرانٹ تھا اوکرین میں اس وقت تو یہ یونین آف سوویٹ ریپل بیک ہوتی تھی یو ایس ایس آر وہاں ایک نیوکلئر ڈیزاسٹر ہوا تھا اور اب وہ آج تک بند ہے اس وجہ سے کہ اب تک وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ریڈیو ایشن نکل رہی ہے تو جہاں نیگٹیو ریڈیشن کی اتنی طاقت ہے تو وہاں پوزیٹیو ریڈیشن کی کوئی طاقت نہیں ہوگی اللہ کا نام لینے والے قلوبوں کی کوئی ریڈیشن نہیں ہوگی انسان کا جسم تو مر سکتا ہے انسان کی روح نہیں مرتی تو جب انسان کی روح نہیں مرتی اس کا مطلب ہے اس کا اللہ سے تعلق نہیں مرتا جب اس کا اللہ سے تعلق نہیں مرتا تو اس روح کا فیض نہیں مرتا کیونکہ وہ آج بھی بلکہ ہمارے مشایق تو فرماتے ہیں کہ جب ایک ولی حیات ہوتا ہے اس کا فیض اتنا قوی نہیں ہوتا جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا فیض اور قوی ہو جاتا ہے کیونکہ جب تک وہ دنیا میں حیات تھا تو کچھ نہ کچھ اس کی توجہ دنیا کی طرف بھی مرکوز تھی مگر جانے کے بعد اب صرف محض اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو اب کیا اس کا کوئی فیض نہیں ہوگا کیا اس کی روح مر گئی ہے نہیں اس کی روح مری نہیں ہے پھر ایک اور بات حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے بارہ سنی ہوگی کہ جس نے میرے روزے کی قبر مبارک کی زیارت کی قیامت کے دن میرے اوپر اس کی شفاعت واجب ہیں یہاں سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ کوئی تو حقیقت ہوگی تو بے شک یہ تو بہت بڑی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عظیم ہستی ہیں مگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی غلام تھے کیا ان کی یہاں حاضری کر کے ان کے روزے کی زیارت کا کوئی وزن نہیں ہوگا اور یہ شیر میں فرمایا ان کے ملنے کی ہے بس ایک ہی راہ ان کے ملنے کی ہے بس ایک ہی راہ ان کے ملنے والوں سے رہما راہ پیدا کر میں کہلی غالباً عبدالخالی غزوانی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے یہی فرمایا کہ اگر تم اللہ کے ساتھ نہ ہو سکو تو کم از کم اللہ والوں کے ساتھ رہ کرو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی انصاف نہیں ہوگا کہ اگر ہم اس فقیر نے پچھلی نشست میں ظاہری چیزیں تو بہت بتائیں تھی مگر یہ سفر ادھورا رہے گا اگر ہم اس کا spiritual dimension جو دوسرا dimension ہے اس کو ساتھ لے کے نہ چلے they have to go in parallel ساتھ ساتھ جائیں گے نا تو پھر وہی بات ہو گئی رہ گئی رسمی ازار روحے بلالی نہ رہی وہی بات ہو جائے گی تو ہم اس dimension کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں the spiritual dimension یہ نہیں کہ میں کوئی صاحب کشف ہوں آپ کو کشف کی باتیں بتا رہا ہوں نہیں میں صرف آپ کو اس کا experience بتانا چاہتا ہوں ساتھ ساتھ ایک تو پہلے تھوڑی سی introduction جو پچھلی بار عبدالخارق یا جذوانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بات ہوئی تھی جن کے مزار پہ ہم نے پہلی حاضری دی تھی کچھ دوان میں یہ کون شخصیت تھے ظاہری تو میں نے ارز کیا تھا بات ان ان کون شخصیت تھے ایک جیسے میں آپ کو بتایا تھا ان کی خضر علیہ السلام سے بہت زیادہ رغبت اور خضر علیہ السلام سے دوستی تھی ہمارے یہاں نقشبندی سلسلے میں ایک ذکر ہے حب سے دم کا کہ جو سانس روک کے لا الہ الا اللہ ایک مقصوص انداز میں پڑا جاتا ہے اور مشایق فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے نقشبندی ازباق کا مکھن ہے اور یہ ذکر آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت عبدالخالی غشدوانی رحمت اللہ علیہ کو بتایا تھا اور یہ ذکر جو ہے وہ پانی میں کھڑے ہو کے نہر کے اندر یا دریا کے اندر کھڑے ہو کے کیونکہ بہت گرم ذکر ہے اور اس ذکر کی بھی تھوڑی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عبدالخالی غشدوانی رحمت اللہ علیہ کا مقام کیا تھا تو پھر آپ کو اس حاضری کی قیمت پتہ چلے گی یہ کون ہیں جن کی ارواح ابھی بھی موجود ہیں اس پہ تو ساروں کا ایمان ہے کہ کوئی روح تو مرتی نہیں ہے ایون ٹوڈے وہ سارے وہاں انوارات موجود ہیں اور یہ ذکر کہتے ہیں یہ نقشمندی سارے ازباق کا مکھن ہے ہمارے ایک بزرگین حضرت ناصر دین خاکوانی صاحب دامت برکاتم آلی ختم نبوت کے نائب امیر بھی ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں ملتان میں ہوتے ہیں ایک بیان میں انہوں نے عجیب بات فرمائی انہوں نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے تشریف لے جاتے ہیں تو جو شخص حب سے دم زیادہ کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست پہ اسے بٹھایا جاتا ہے اللہ علیہ وسلم یہ یہ سارے ڈائمینشنز اگزسٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ سارے جہاں اگزسٹ کرتے ہیں پرواز ہے دونوں کی ایک ہی فضاء میں شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور ایک شاہی کا جہاں ہے آپ خود سوچ لیجئے کہ جس لیول پہ شاہین اڑا ہوتا ہے اس کو کیا نظر آ رہا ہوگا اور ایک کرگس والچر گد جس کو کہتے ہیں جس لیول پہ وہ اڑا ہے اس کو کیا نظر آ رہا ہوگا الگ الگ چیزیں نظر آ رہی ہوں گے کی نہیں تو شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور اور یہ سارے جہان ایگزسٹ کرتے ہیں پیرلیل ایگزسٹ کرتے ہیں بہرحال اتنا بڑا ذکر کہ جو حب سے دم زیادہ کیا کرتا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ننشست میں بٹھایا کرتے ہیں یہ عبدالخالق غجوانی رحمت اللہ علیہ کو خضر علیہ السلام نے یہ ذکر بتایا تھا اور ان کا مقام میں آپ کو کھول دوں کتنے بڑے ایک دفعہ ان کی مجلس میں ان کی حالات میں لکھا ہے کہ ایک دن ان کی مجلس میں انتہائی نورانی اور خوبصورت شخص آیا سب دیکھنے جو مجلس والے تھے کوئی پہچانتا نہیں تھا اس کو کہی کون آ گیا مگر سب بہت متاثر تھے کہ ایسا چمکتا چہرہ اور خوبصورت اور روشن اور نور اسے ٹپک رہا ہے خیر وہ شخص گیا حضرت غجوانی رحمت اللہ علیہ سے باتیں کرتا رہا اور کچھ دیر بعد وہاں سے تشریف لے گیا تو حضرت غجوانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دوستوں کو کہ تمہیں بتاؤں یہ کون تھا جی حضرت ضرور بتا دیجئے انہوں نے کہا کہ یہ چوتھے آسمان کا فرشتہ تھا اور اس نے چاہا کہ اللہ کا تقرب حاصل کرے اللہ کا قرب حاصل کرے اللہ کا قرب وہ نعمت ہے جو انسان تو انسان فرشتے چرندے ہر مخلوق جو اپنے ہوش میں ہیں صحیح ہوش میں ہیں ہر ہوش میں جو مخلوق ہے وہ اللہ کا تقرب چاہتی فرشتے اور چوتھے آسمان کا یہ بھی نہیں کہ پہلے آسمان کا چوتھے آسمان کا فرشتہ تو اس نے آکے غجوانی رحمت اللہ علیہ سے دعاوں کی درخواست کی تو غجوانی رحمت اللہ علیہ نے فرامایا کہ فقیر نے اس کے لئے دعا کی اور اللہ پاک نے اس فقیر کی دعا قبول کی اور اس کو اپنا تقرب بتا فرمایا اس کو اوپر کے آسمانوں پہ ترقی دے دی اس مقام کے وہاں ہوتا ہے نا کہ خودی کو کر بلند ہر ایک تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو یہ عبدالخالی کا غجوانی رحمت اللہ علیہ اتنی بڑے جن کے مزار پہ پچھلی بار بات وہاں جا کے ختم بھی تھی کہ ہم ان کے مزار تک کا بتایا تھا میں نے تو پھر وہاں سے آگے غجوان غجوان سے آگے جس جگہ پہ گئے وہ مرکت تھا ان کے خلیفہ تھے آرے فرائے وگری رحمت اللہ علیہ اب ابھی تک جو ہم نے بخارہ سے جس روڈ پہ آئے تھے وہ بڑی چوڑی تھی کھلی تھی مگر اب ہم نے سمجھیں کہ ان کے مزار سے الٹے ہاتھ کی طرف اندر ایک چھوٹی روڈ اختیار کی اس چھوٹی روڈ پہ جب آگے اندر گئے تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ آدھے اندر گئے تو ایک چیز تو یہ دیکھی کہ آس پاس سارا علاقہ جو تھا وہ ذرائی تھا یعنی اگریکلچرل لینڈ تھا یہ تقریباً علاقہ زیادہ ہم نے یہ دیکھا یہاں انڈسٹری کم دیکھی اور ذرات بہت زیادہ دیکھی اور ذرات میں بھی جیسے میں نے کرتے تھا عجیب بات یہ تھی کہ روئی بھی اکر رہی تھی کٹن جو گرمی کی چیز ہے اور سیب بھی تھا انگور بھی تھا جو سردیوں کی چیز ہے یہ بھی اللہ پاک کی ایک عجیب نعمت ہے تو یہاں سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ ان کے خلیفہ وہ اب ہم آپ سمجھیں کہ وہ شہری روڈ سے ہٹ کے گاؤں کے اندر جیسے پاکستان میں بھی ہوتا اب روڈ بھی اتنی اچھی نہیں رہی بہرال ایک پڑے پرسکون مقام پہ ہم رکے اور وہاں ایک مزار تھا پہلے جب اس مزار کے اندر گھسنے لگے جو بہر کا علاقہ تھا تو جیسے پاکستان میں ہوتا کہ چند خواتین بیچنے کے لئے کچھ کلم کچھ ایسی چیزیں لے کے بیٹھی ہوئی تھی اور جب ہم مزار کے قریب پہنچے تھوڑا اس کے آگے تھا مزار تو ایک بات اور پتہ یہ چلی کہ وہاں کی جو حکومت ہے اس باکستان کی وہ یہ تمام مزارات کو دوبارہ تعمیر کروا رہی ہے ان کے نزدیک ان کی نیت غالباً یہ ہے کہ صوفی ٹورزم کو پرموٹ کرنا کہ سیحات کو اس انداز میں کیونکہ وہاں کی جو پرانی امارتیں ہیں وہ سیحاتوں کا ٹورسٹ کا کے لیے بہت زیادہ اٹریکشن کا بائز بنتی ہیں اور خاص طور پر صوفیاء کرام کے پوئنٹ آف یو سے تو وہاں خوبصورتی کچھ اور ہی ہے تو اب بہرحال اس نیت سے وہ لگتا ہے کہ تمام کیونکہ اس کے بعد ہم جس جس مزار پہ گئے سوائے خواجہ نقشبند رحمت اللہ علیہ کا جو پہلے ہی بناوا تھا سارے مزاروں میں تقریباً یہی عالم ہمیں ملا تو یہاں ہم آرے فرائے وگری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضر ہوئے ہیں پھر دوسری صرف جو میں نے آپ کو اس جگہ کی بتائی تھی پر سکون خاموش اور پر سکون اب یہ دو چیزیں الگ ہوتی ہیں بعض اوقات بہار کا شور ہوتا ہے مگر اندر یلغار ہوتی ہے انسان کا بعض جگہ ہوتی جس کی سناٹے سے آدمی کو خوف آتا ہے سناٹہ دو ہوتا ہے بعض دل کے سناٹے ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے انسان کا دل بیٹھ جایا کرتا ہے انسان کے اپنی کیفیات ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی مگر یہاں کیفیت کچھ اور تھی تمانیت پیس ٹرینکولٹی باہر بھی تھی اور باہر سے زیادہ اندر تھی انسان خود سوچتا ہے کہ آپ خود سوچیں کہ کسی کے قبر کے پاس بیٹھ کے مراقبہ آپ کر رہے ہیں تو عام طور پہ ہر آدمی ذرا وحشت کھائے گا اوہ یار یہ کیسے یار کسی ڈیڈ باڈی ہے یا قبر ہے کوئی جانا نہیں چاہتا یار یہ پتہ نہیں کیا ہوگا یا انسان کہتا ہے اچھا بس فاتحہ پڑھو چاؤ یہ عجیب کیوں اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ روحانیت یہ روحانی طور پر ابھی بھی وہاں موجود ہیں کسی بھی صاحب قبر کا کنیکشن ہوتا ہے اس جگہ سے اور یہ ان حضرات کا تو بدرجہ اولا وہ آج بھی روحانی ریڈیویشن جس میں نے آپ کو بتایا چربن آئل وہ یا ہیروشیما میں اگر ریڈیویشن آج تک موجود ہے تو کیا اللہ والے جو خود موجود ہیں جن کی اروائے ہیں کیا ان کی کوئی ریڈیویشن نہیں ہے اچھا ہوتا یہ کہ جب انسان اس چیز یعنی اس چیز کو ڈھونڈنے جاتا ہے اپنے اپنے ہواس کھول کے جاتا ہے اس کے میں آپ کو ایک منٹ یہاں رکھ یہ میں سمجھا بھی دیتا ہوں آپ کبھی کوئی ایکس رے کرائیں یا سی ٹی سکین کرائیں یا ایم آر آئی کرائیں تو ایم آر آئی والا پہلے پوچھے گا جی کس چیز کا ایم آر آئی ہے اور آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں ڈاکٹر لکھتا ہے کہ جی میں یہ ایم آر آئی کروانا چاہتا ہوں اس واسطے کاؤز تاکہ وہ ڈھونڈا جائے تو ایم آر آئی کا جو پڑا ہوتا ایم آر آئی کا سکین وہ پھر اس چیز کو ڈھونڈتا ہے دیکھیں جو چیز آپ کے دل میں ہوتی وہ آپ کے اندر سوار ہوتی اور وہی چیز آپ کو نظر آتی ایک بزنسمن جب سوزی لینڈ بھی جاتا ہے کام کے لیے اس کی میٹنگ ہے جنیوہ میں گھوم رہا ہے اس کی ارجنٹ میٹنگ ہے تو وہ جب رستے میں جا رہا ہوتا اس کو آس پاس کی فکر نہیں ہوتی کہ بار کوئی دریا ہے یا کوئی جھیل ہے یا کوئی ہریاول ہے اس کو اپنی میٹنگ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے آس پاس کے نظارے سب ہو رہے ہوتے مگر وہ اس نے اپنی وہ حصیں بند کی وہ ہوتی اس وقت اس کی سارا جو فوکس ہوتا ہے اپنے کام کی طرف پھر ہوتا ہے اس کو اور یہی سوچ رہا ہوگا میں میٹنگ میں جاؤں گا اس کو یہ سوال ہوگا میں نے یہ کرنا ہے میرے فگرز پورے ہیں کہ نہیں میرے پیپرز پورے ہیں کہ نہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت اب وہ آس پاس نہیں دیکھ مگر جب ایک انسان اپنے حواظ کھول کے جاتا ہے کاغنیسنس رکھنے کی کوشش کرتا تو پھر آس پاس کی چیزیں دنیا بھی اس پر کھلنا شروع جاتی تو اسی طرح جب انسان یہ جان کے جاتا ہے کہ یہ جگہیں صرف یہ تو ظاہر ہمیں نظر میں آرہا ہے اس کا باطن کچھ اور ہے صرف اتنا صرف کہ اس کی برکات ہیں دیکھو نا سمجھانے کے لئے صرف فرض کر رہا ہوں کہ روزہ مبارک میں بھی تو آپ صلی اللہ کا جسم اثر ہی ہے نا تو یعنی صرف سمجھانے کے لئے حیات جس آپ صلی اللہ اپنے روزے پر حیات ہے مگر جو ظاہری جسم اثر ہے وہ تو بہرحال روزے میں مطفون ہے مگر کتنی برکت والی جگہ ہے ہے نا اہلہ سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کے یہاں جو حصہ آپ صلی اللہ علیہ کے جسم اثر سے ملا ہوا ہے جو ٹچ کر رہا آپ صلی اللہ یہ سب کے ہاں اگر علماء بریلوی کے یہ عقیدہ ہے تو یاکوب نانوت بھی رحمت اللہ کا بھی یہ عقیدت پر کوئی فرق نہیں الحمد اللہ تو جب آپ صلی اللہ کی برکات ہیں تو یعنی اتنا وہ جسم سے جو ٹکڑا لگا ہوا ہے وہ اتنا قیمتی ہے تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے عشق میں آپ صلی اللہ سے آج تک لگے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ نے کیا فرمایا کہ مجھ سے قریب قوم نے وہ اللہ ہو اکبر جب آپ وہاں جا کے بیٹھتے ہیں حضرت عارف ری وگری رحمت اللہ لے کے تو وہاں وہ ان کا جو ہاتھہ بنا ہوا ہے اب انہوں نے یہ کیا انفورشنٹلی بڑی بڑی قبریں بنا دی ہیں جو بہرحال شرائی طور پر جائز نہیں ہے مگر بہت افسوس ہے کہ ہمارے یہی ہوتا ہے شرائی طور پر تقریبا ایک بالش ہائٹ کی مٹی کی کبر ہونی چاہیے مگر اب بارہ لو نے تو ٹورزم کے لئے بھی بنا دی ہیں اور اس نے ایک چار دیواری کا کمپاؤن چھوٹا سا بنا دیا اس کا بلکل چھوٹا سا تو وہاں بیٹھ چل رہا ہے کہ کچھ تھندک ہے تو ایک جس کو کہتا ہے دل میں تھندک پڑ گئی ہے جیسے ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کہتی بیٹا میرا دل تھندہ ہو گیا چود دیکھ کے تو یہاں ایک عجیب چیز ہے اور محسوس ہوتا ہے ایک گدگدی ان جگہوں پر ایک اور چیز جو بہت واضح محسوس ہوئی میں اپنی بات نہیں کر رہا دوست بتاتے ہیں کہ ایک عجیب سی روح کے اندر گدگدی حرکت اور تکلیف دے حرکت نہیں سرور والی حرکت ٹرائنکولٹی والی تمانیت والی ایک روح کے اندر حرکت بہرحال تھوڑی دیر یہاں حاضری کی باہر نکلتے نکلتے ہم نے کچھ دوستوں کو کہا کہ یہاں سے کوئی کلم کوئی چیز خرید لیتے ہیں کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں بچارے کچھ غریب ہیں ان سے تعاون بھی ہو جائے گا اور ایک نشانی بھی ہو جائے گی ان کی برکات جس ہوا نے ان کی صوبت اٹھائی ہے اور وہ ہواب ان چیزوں کو لگی اس کا بھی اپنا اثر ہے اگر نپولین بوناپارٹ کا پین کروڑوں روپے کا بکتا ہے کیا ہے ایک پین ہی ہے جو نپولین بوناپارٹ نے استعمال کیا تھا اگر مائیکل انجلو کی پینٹنگ کروڑوں ڈالر کی بکتی ہے تو یہ تو اس کا قدردان تو اللہ پاک خود ہیں اس کے قدردان اللہ پاک خود ہیں تو ان اللہ والوں کی کیا اس روحانیت کے اثر ہوگا اس آس پاس کی چیزوں کا بہرحال وہاں سے پھر مزید ہم آگے نکلے اب سلسلے کے ادبار سے جو ان کے خلیفہ تھے ہاں اس کے بعد ہم آگے مزید نکلے پھر تقریبا آدھے گھنٹے کا سفر تھا روڈ اپ تھوڑی سی کچھی سی تھی کچھی پکی جس کو کہیں گے اچھی روڈ نہیں تھی اور اب ہم ایک ایسی جگہ پڑے یہ علاقہ میں نے پھل بہت عجیب ہے ایک علاقہ ہے جس کو کہتے ہی انجیر فغنوی ہیں فغنوی یا ایسے کچھ کہتے ہیں انجیر فغنوی یہاں غالباً انجیر کا پھل بہت ہے تو یہاں ان کے خلیفہ اور ایک بہت بڑے بزرگ محمود فغنوی رحمت اللہ ان کا مزار بہت بڑا اور پھر وہی چیز ہم نے دیکھی کہ یہاں بھی مزار تعمیر ہو رہا تھا یعنی بہار سے ان کا ہاتھ اور بہت بہت بڑا مزار تھا اور تعمیرات جاری تھیں خیر بہار ان کے جب مزار پہ گئے جو ان کا لاحد تھا وہ بھی دوبارہ اوپر اس کے قبر اور سب بنا رہے تھے اوپر کوئی سائبان ابھی نہیں تھا مگر پھر وہی بات میں ارز کروں ایک تو ان کے ہاتھے میں وہی انجیریں لگی ہوئی تھی اور پھر وہی ہلکی سی ہوا تھندک روحانی طور پہ عجیب تمانیت ان کے بارے میں بھی مہم نے پڑھا کہ خضر علیہ السلام کا ان کے پاس آنا جانا تھا یہ عجیب بات ہے یہ کیسے مقام کے لوگ ہوں گے آپ خود سوچ اللہ کی رحمت اس پہ کیسے متوجہ ہوں گی اور یہ سارا نظام ان کے کیسے مہتہت ہوگا کس مقام کے لوگ ہوں گے یہ نظام کیسا مہتہت ہوگا عبدال خالق عجدوانی رحمت اللہ علیہ کو حاکم وقت لیے تو انہوں نے جواب دیا کہ میاں تمہاری حکومت تو صرف اتنے علاقے پہ اور ہماری حکومت تم سے کہیں زیادہ بڑی ہے اللہ اکبر بہرحال اس کے بعد ہم ٹیکنکلی تو ان کے خلیفہ تھے عزیزان رحمت رحمت علیہ مگر اور ان کے خلیفہ تھے بابا سماس رحمت علیہ مگر ہم پہلے گئے بابا سماس رحمت علیہ یہ پھر تقریبا پھر وہی آدھے پونے گھنٹے کا فاصلہ تھا اور اب ہم واپس وخارہ کی طرف ہمارا موہ ہو گیا لستے میں گائیں بھینس وہ نہیں تھی دمبے بہت کثیر تعداد میں اور پھر ساری کھیتی باڑی ہم نے دیکھی ہر جگہ یہاں کھیتی باڑی دیکھی تو بابا سماس رحمت علیہ یہاں تو عجیب ایک منظر تھا پھر یہاں بھی تعمیرات ہو رہی تھی مزار کے بہت بڑا آہتہ تھا پہلے بہت بڑا پلین گراؤن تھا جس پہ ابھی کچھ کنشکشن کر رہے تھے اس سے اندر گئے تو وہاں تھی یعنی قبر لہد کے ساتھ اتنی جڑی ہوئی تھی کہ وہاں اس کے ساتھ بیٹھنا بھی بڑا مشکل تھا مگر اللہ نے کیا ہم وہاں بیٹھ گئے کچھ دیر وہاں مراقبہ کیا بابا صاحب کے انوارات سب نے محسوس کی الحمد اللہ پھر جب بہار نکلے تو یہاں ایک عجیب چیز ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کچھ ہم نے یہ سنا ہے کہ بعض اوقات میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا جو صاحب مزار ہے وہ اس کے تصرف سے وہ آپ کی نصرت اکرام کرتے ہیں عجیب انداز سے ہم جب ان کے مزار سے باہر نکلے اور اہاتے میں آئے تو جیسے ہی آہاتے میں آئے تو وہاں کے دو تین مزدور وہ پلیٹیں انہوں نے بھری ہوئی تھیں اس میں انگور انجیر سے پتہ نہیں کیا کیا پھل بلکل تازے اور خیر انہوں نے ہمیں بٹھایا وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں کے جو انگور لگے ہوئے تھے اوپر اور انہوں نے بیل کے لیے جیسے جنگلہ بنا دیتے ہیں تو اس جنگلے کے اوپر جو انگور تھا ہر شاہ کے ساتھ ایک گچھا لگا ہوا تھا بلکل ایک جنت کہنا ہوا کہ ہر شاہ کے ساتھ انگور کا گچھا رٹکا ہوا اور اتنی محبت ہم سوچ رہے تھے ان مزدوروں کے دل نے کس نے ڈالا ہے ان مزدور کے دل میں کہ ہمیں یہ پھل کیوں کھلا رہے کہانی یہاں بھی ختم نہیں جب ان کا جو مین آہات کا دروازہ تھا وہاں سے نکلے تو وہاں جو باہر مزدور کام کر رہے تھے وہ پھر انہوں نے انار وہ دوسرے ایک پھل لے آئے انار اور کیا 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 عجیب یہ ان لوگوں کا تصرف وہاں تو لوگ وہاں کہ آپ کے محبت دل بھی نائس اچھے ہو جائیں مگر ان کے دل میں آپ کے محبت نہیں ہوتی آپ بتائیے کتن جگہ آپ گئے ہیں کہ جہاں کہ لوگ آپ کو اتنا آوٹ آف دو میں نے تاشکند کی بات بھی بتائی تھی لوگ کس طرح مدد کرنے کے لئے آگے بڑھتے لوگ کس طرح سلام کرتے اور ایک ایسے مل میں جہاں گو نائنٹی سکس پرسنٹ مسلمان ہیں مگر کوئی تعلق دین سے ان کا بیچاروں کا ہے نہیں وہ ستر سال جو روس کے گزرے ہیں مگر پھر بھی محسوس ہوتا تھا ان کی آنکھوں میں وہ محبت وہ جذبہ میں تھوڑا سا جلدی جلدی کر رہا ہوں تاکہ کچھ انٹرسٹنگ چیزیں وہ بعد میں بتا دوں مگر یہ تاکہ ہمارا فلو پورا ہو جائے تو بابا سماسی رحم تلالے کے بعد پھر ہماری عزیزان رحم اچھا بابا سماسی رحم تلالے یہ کون بزرگ ہیں ان کی بھی تھوڑی میں آپ کو بات بتاؤ یہ ہمارے خاجہ نقش بند رحم تلالے کے دادا پیر ہیں اور کیسے صاحب کشف آدمی ہیں کہ جب یہ کسر عرفان جس جگہ خاجہ نقش بند رحم تلالے جو بخارہ کے قریب ہیں مگر دوسری طرف پر یہ پانچ بزرگ تھے ایک طرف پہلے دن ہم نے کیا اور دو بزرگ دوسری طرف تھے امیر قلال رحم تلالے اور خاجہ نقش بند جب یہ ان کے گاؤں کے قریب سے گزرتے تھے اس زمانے میں ان کے گاؤں کو کہتے تھے کسر ہندوان یعنی ڈاکووں کا جگہ مگر یہ وہاں سے گزرتے تو ہمیشہ کہتے کہ مجھے یہاں سے ایک مرد سالے کی خوشبوہ رہی ہے دیکھیں جب انسان کا اندر جاگ جاتا ہے اس کا ریڈار کہاں تک کام کرتا ہے بہرحال ایک دن وہ گزر رہی تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے اب وہ مرد سالے پیدا ہو گیا تو وہاں پتا کیا تو خاجہ نقشبند حضرت بہودین نقشبخاری نقشبند رحمت اللہ علیہ کی پیدائی شوئی تھی وہاں تین دن کے تھے تو آپ نے ان کو دعا بھی دی اور اس کے بعد ان کے خلیفہ تھے امیر کلال رحمت اللہ امیر کلال رحمت اللہ کو وسیعت کی کہ اگر میں زندہ رہا تو اس مرد کامل کی تم سے ناراض رہوں گا جب تک کہ تم نے اس کی تربیت صحیح نہیں کی یہ اللہ والوں پہ مستقبل بھی اللہ پاک کھول دیا کرتے ہیں اور یہ بہت مختلف ہے جو آج کل یہ بہت مسئیبت پڑی بھی ہے یہ یوگی یوگا والوں کو تھرڈ آئے ڈسٹنس روئنگ یہ بچوں کی چیزیں اس کی کوئی اہمیت نہیں وہ جو روحانیت کی دنیا ہے اس کا ذرہ اور پہاڑ کا ڈیفرنس ہے اس میں یہ روحانیت نہیں ہوتی مگر اللہ والے جن کو روحانیت حاصل ہوتی ان کو تصرف بھی بہت ہوتا ہے صرف ویوئنگ نہیں ہوتی بہرحال تو امیر کلال رحمت اللہ کو اور نے اور امیر کلال رحمت اللہ نے وعدہ کیا کیا حضرت آپ بلکل میں اس پہ وعدہ کرتا ہوں کہ ان کی تربیت میں کروں گا اور یہ کیسے بزرگ عجیب تھے صاحب نظر امیر کلال رحمت اللہ جو ان کے خلیفہ تھے وہ پہلے پہلوان تھے دوسرے دن ان کی یہاں بھی تو وہاں جا کے حضرت بابا صاحب کھڑے ہو گئے اب آس پاس لوگ والے بھی بڑے حیران ہوئے کہ یہ کھیل تماشے میں حضرت کھڑے ہوئے ہیں کافی دیر تک دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے تو دوستوں نے پوچھا حضرت یہ آپ یہاں اس جگہ پہ اتنا دے تو کہا مجھے اس لڑکے میں جوان تھے امیر کلال رحمت اللہ بہت بڑا ایک صاحب نسبت اللہ والا نظر آ رہا ہے جب حضرت نے توجہ فرمائی تو امیر کلال رحمت اللہ فوراً تشریف لے آئے ان کے پاس اور پھر ان کے گھر پہ تشریف لے آئے اور پھر توبہ طائب ہوئے اور اللہ کا نام سیکھ نے شروع کیا اور جو ایک وقت پہ دنگل کے پہلوان تھے پھر اللہ پاک نے ان کو دین کا پہلوان بنا دیا بہرحال یہ بابا سماسی صاحب رحمت اللہ اللہ ایسی بڑی ہستی ہیں ان کے بعد پھر ہم عزیزان رحمت رحمت اللہ رہا ہے جو ان کے شیخ ہیں یہ سب بہت بڑے وہاں بھی مزار تعمیر ہو رہا تھا ایک چیز ہم نے یہ دیکھی جو ان کا اپنا لہت تھا اس سے تقریباً آٹھ دس فٹ اوپر کا انہوں نے پلیٹ فارم بنایا تھا ابھی کھدائی کر رہے تھے وہ وہاں سے ہمیں ان کے لہت میں نیچے کہ ایکچل جگہ کونسی ہے مگر اب وہ اوپر سمبل کے لیے وہ جگہ بنا رہے تھے تو بہرحال یہ پانچ مزار ایسے تھے جو ہم نے پہلے دن کر کے واپس بخارہ آ گئے دوسری چیز آپ سے بھی میں نے ارز کی تھی اور پھر ارز کرتا ہوں کہ ان جگہوں میں آج بھی ان لوگوں کی جو ریڈی ریڈیشن ہے بخارہ شہر میں بھی جہاں امارت کی خوبصورتی ہے جہاں وہ پرانے وقت کی اقاسی کرتا ہے وہاں اس پرانی روحانیت کے اثرات آج بھی وہاں موجود ہیں جیسے ہیروشیما میں یا کسی ایسی جگہ میں آج بھی وہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل یا وہ ریڈیشن موجود ہیں آج بھی وہ ریڈیشن موجود ہیں جو انسان محسوس خود کر لیتا ہے بہرحال تو واپس آئے اس کے بعد رات کو پھر کھانے کا مسئلہ آیا پچھلی بار اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو ارز کیا تھا کہ اس علاقے کی جو غالباً فیورٹ کیوزین ہے وہ شاشلک ہے اور شاشلک بھی کیسی کہ ہماری طرح نہیں تھا کہ ٹھماٹر ہو یا کچھ ہو بیسیکلی نمکین بوٹی اور بیچ میں کچھ چربی لگی بہت لجیز دمبکی بہت عالی دیکھیں میں نے عرض کیا تھا سفر وسیلہ زفر بہت ساری چیزیں انسان کو آشنا کھلتی ہیں اللہ کو پہچانتا ہے آدمی کتنی ہی اچھی چیز ہو آپ ایک آت دن کھائیں دو دن کھائیں بہت مزہ آتا ہے تیسرے دن پھر وہ law of dimension return شروع ہو جاتا آہستہ آہستہ آدمی چوتھے دن جا کے پھر ہاتھ جھوڑ دیتا ہے اللہ کچھ بھی کھلا دی یہ نہیں تو بہرحال دوسرے دن میں ہمارے ساتھ یہی واردات ہوئی کہ رات کو جب گئے تو انہوں نے کہا جو کھانے میں تھا یا تو وہی دمبے کا سوپ یا شاشلک یا اسی کے بھنے کباب بہرحال دوسرے دن تک سٹیمنہ تھا اور اس کو کچھ نہ کچھ انجوئی بھی کرتے رہے یہاں ایک چیز اور سمجھ میں آئی اللہ پاک کتنا مہربان ہے انسان کے ساتھ گائیں بیل بکری گھاس چل رہے ہیں گھاس چل رہے ہیں روز گھاس چل رہا ہے کبھی اس نے مر کے اپنے مالک کو نہیں کہا یار ایک چیز کھا کھا کے تنگ آگیا ہوں کسی کہا ہے آپ نے ایک زمانے میں اس فقیر نے بھی کچھ ملک فارمنگ کا کام کیا ہے تو جو بچاری مگر انسان کو اللہ پاک نے انسان کے اللہ پاک نخریں اٹھاتا ہے یہ نخرہ ہے نا جیسے میں آپ اپنا بتا رہا ہوں کہ دو دن تین دن وہی گوشت کھا رہے تھے حالانکہ گوشت تھا مگر آخر میں ہاتھ جوڑ دیئے تھے کہ خدا کا نام کوئی ڈال کھلا دے چینج اللہ پاک نے ایک انسان کے لئے کتنی ورائیٹی بنائی ہے آپ خود سوچئے اللہ پاک کی کتنی محبت انسان کے لئے کسی جانور کے لئے ورائیٹی آف کیوزین بنایا ہے کھانے کے ورائیٹیاں بنائی ہیں نہیں یہ انسان ہے جس کے لئے اللہ پاک نے کتنے یہاں گوشت ہے وہاں سبزی ہے وہاں نوڈل ہے وہاں سلاد ہے پتہ نہیں کیا 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 چیزیں ہزاروں قسم کے آپ اگر جائیں گے تو یہ منگولین ڈشیں ہیں اور یہ چائنیز ہیں اور پاکستانی ہیں اور انڈین ہیں فلانا ہیں اور انڈین میں یہ ساؤتھ انڈین ہیں اور یہ فلانا ہے پتہ نہیں کیا 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 تو اللہ پاک کتنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے یہ سب عجیب عجیب چیزیں نظر آتی بھر اگلے دن اب یہاں ایک اور چیز ارز کر دوں کہ جس کو بھی جانا ہو تھوڑا سا اس بات کا خیال رکھے کہ تھوڑا سا یہاں سے پلان کر کے چلے جتنا پہلے پلان کر کے چلے گا جو اب بہت آسان ہے اسنا آسانی ہوگی اب ہم اپنے سفر میں اتنے محب ہو گئے کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ دوسرے دن کے لئے صبح گاڑی کا بندبست کرنا ہم سات لوگ ہیں اب دوسرے دن ہم نے بہرحال بہت لیٹ جا کے کسی کے منتے ترلے کر کے گاڑی کا بندبست کیا دو مزار تھے دوسرا ایک امیر کلال رحمت اللہ علیہ کا اور بہاودین زکریہ بہاودین نقشبند رحمت اللہ علیہ کا یہ میں تھوڑا جلدی جلدی آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ بلٹ پوائنٹس میں آ جائے یہ دوسری سائٹ پہ تھا بخارہ کے اور ہم نے پہلے خواجہ نقشبند رحمت اللہ علیہ کا مزار کروس کیا اس سے پندرہ منٹ آگے گئے تو حضرت امیر کلال رحمت اللہ کے مزار تھا یہ بھی بن رہا تھا یہ وہی ہیں جو حضرت خواجہ نقشبند کے شیخ ہیں اور بابا سماسی کے خلیفہ ہیں تو ان کے مزار پہ حاضری ہوئی پھر جیسے میں نے ارس کیا وہاں ترتیب بہت ان کا جو مزار کا کمرہ تھا وہ بناوا تھا باقی تعمیر ہو رہی تھی اچھا یہاں اندر وقائدہ کالین بچھے ہوئے تھے کرسیاں بھی انہوں نے رکھی تھی بہت اس معاملے میں وہاں میں نے دیکھا کہ ترتیب اورگنائزڈ صاف ستھرا اور پھر الحمدلللہ نہ کوئی شرک نہ کوئی بدت سواب کے لئے قرآن پڑھا اور جا رہا ہے وہاں تمانیت کے ساتھ اس کے بعد پھر ہم خاجہ نقشبند رحمتلاللہ کے واپس آئے گاری پہ خاجہ نقشبند رحمتلاللہ کا وہاں انہوں نے پورا ایک کمپلیکس بنایا ہوا ہے خاجہ نقشبند رحمتلاللہ کا وہاں صرف ان کا مزار نہیں ہے خاجہ نقشبند رحمتلاللہ کا بھی مزار ہے وہاں انہوں نے میوزیم بھی بنایا ہوا ہے شاپنگ آرکیٹ ٹائپ بھی بنایا ہوا ہے پھر کچھ بہت بڑا باغ ہے جس کے آخر میں حضرت خاجہ نقشبند رحمتلاللہ کی والدہ صاحبہ کا بھی مرکد ہے یہاں جب ہم پہنچے تو اب وہاں کے لوگوں کی بھی آپ میں کیونکہ میرا ایکسپیرنس بہت اچھا ہوا ہے تو میں وہی ارز کرتا ہوں کہ وہاں کے جو ٹیکسی ریور تھا اس بار ہماری خوشکسمتی کیونکہ انگلیش بول سکتا تھا تو بہت آسانی ہو گئی تو اس بیچارے نے کیونکہ اس کمپلیکس سے تھوڑے سے فاصلے پہ جو واش رومز ہیں وہ تھوڑے سے فاصلے پہ ہیں تو وہ بیچارہ خاص طور پہ گاڑی گھما کے لے کے گیا تاکہ ہم پہلے وضو کر لیں اور پھر اس نے خود ہمیں جا کے گائیٹ کیا کہ آپ نے کہاں کہاں جانا ہے تو پہلے ہم کیونکہ پتا نہیں تھا تو ہم یہ سمجھے کہ ان کی والدہ صاحبہ کا جو مزار ہے ہم سمجھے ساید ان کا مزار اس طرف ہے تو لمبا پیدل چل کے باغ کے ان کی والدہ صاحبہ کے مزار پہ حاضر ہی ہوئی اس کے ساتھ ایک مسجد تھی وہاں ہم نے زہر پڑی پھر وہی بات صاف ستری مسجد کارپٹڈ ساری فیسیلٹیز اور یہاں کی مسجدوں میں ایک جو خاص بات نظر آئی دیکھیں مسجد حقیقت میں ایک تو ظاہری ہوتی ہے اور ایک باطنی ہوتی ہے ایک ظاہر کہ آپ نے بڑی آلی شان بنا دی آپ دبائی چلے جائیں ابودابی چلے جائیں بہترین بڑی بڑی مسجد ابودابی میں تو ان کی جو جامعہ مسجد ہے بڑی میں خود گیا ہوا بہترین مسجد ہے بیوٹیفل مگر وہ سوائی ٹورس پورٹ کیا اور کچھ نہیں لگا میں خدا نہ خواستہ کوئی نیگٹیو نہیں بول رہا ہوں میں اپنی فیلنگ آپ کو بتا رہا ہوں اور کئیوں کی وہاں مسجد میں جا کے روحانیت نہیں محسوس ہوئی یہ محسوس ہوا کہ انہوں نے بنایا ہے کہ ٹورسٹ اٹریکشن صرف ہو جائے مگر ان مساجد میں صاحب ستری بھی ہیں بہت ساری عظیم و شان بھی ہیں مگر اندر نماز پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے وہ روحانیت وہ اخلاص وہ تمانیت وہ حضوری ان مساجد میں محسوس ہوتی ہے جو بہت مختلف ہے جو ہر جگہ میں نے یعنی کئی ملک جانے کا اتفاقوہ اتنا کسرت سے یہ یہ محسوس کرنا مساجد میں کسی ملک میں میں نے نہیں دیکھا یہ عجیب یہاں اس خطے کا ایک طور امتیاز تھا کہ وہاں محسوس یہ چیز ہو رہی تھی اور اسی کامپلکس میں وہاں انہوں نے ایک میوزین بھی رکھا ہے جس میں بہت سارے پرانے قرآن پاک کے نسخے ہیں اور مختلف اس قسم کے نوازرات انہوں نے وہاں رکھے ہیں تو اور جو امارتیں ہیں وہ بلکل دیدہ زیب ہیں دیکھنے سے لائک رکھتی ہیں مگر ان امارتوں کو دیکھ کے پھر میں وہ بات کہوں گا بار بار اس کی تقرار کر رہا ہوں کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے کہ ان اماروں کو دیکھ کے ایک دل پہ اثر ہوتا ہے دیکھیں ایک آرٹسٹ قسم کا آدمی جاتا ہے اس کو دیکھتا ہے اس کے آرٹ کو اپریشیٹ کرتا ہے بار بعض چیزیں ایسی ہوتی جو دل کے اندر اترتی بہت فرق ہے یہاں چیزیں جو ہیں اس کا ظاہر حسن اور باطن دونوں انسان کے دل کے اندر اترتا ہے یہاں بھی عجیب پھر وہی تمانیت والی فیلنگ خالہ نقش بند رحمت علالہ کے وہاں بہت سارے دوستوں کو مختلف چیزیں محسوس ہوئیں الحمدللہ پھر اس کے بعد واپس جب ہم آگئے بخارہ دوسرے دن ہم نے سمرکند کے لیا پھر ماشاءاللہ ہمارا وہی بات ہے ہم پاکستانیوں کی خاص طور پر بہت شارٹ میمری ہوتی ہے پچھلے دن بھی گڑبر کی تھی رات کو جا کے گاڑی کا انتظام کا سوچا تھا اس دن بھی ایسے محف تھے سارے دن کہ رات کو خیال آیا کہ دوسرے دن ہم نے جانا تھا سمرکند وہ سنڈے تھا اور یہ سپٹیمبر اکٹوبر وہاں ٹوریسٹ سیزن ہوتا ہے تو ویسے ہی بیزی سنڈے کی ویڈیہ پہ سونے پہ سو آگا تو انہوں نے کہا جی بہت کھلی زبردست چلو ٹھیک ہے اندر بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد احساس ہوا کہ رشیہ والوں کو لوگوں کو سائیبیریا بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اس گاڑی پہ سفر کروا دے تو دو چاہ گھنٹے میں ساری بات ہوگل دے گا سیٹیں ایسی گاڑی اچھی تھی مگر سیٹیں اس کی پلاسٹک اور وہ سفر روڈ سے پانچ گھنٹے کا سفر تھا بعد میں ہمیں بہت چیزیں سیکھیں کہ یہ سفر ہمیں ٹرین کے ذریعے کرنا چاہیے تھا روڈ کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں کی بولٹ ٹرین بہت اچھی ہوتی ہے مگر اس کے لئے مہینہ پہلے ٹکٹ لینا پڑتا ہے خیر ہمیں اندازے نہیں تھے تو بہرحل ہم نے اس رشن گاڑی پہ اس کا مزہ لینا شروع کیا اور پھر یہ بھی میں نے آپ سو ارس کیا تھا کہ وہاں مسئلہ یہ کہ آپ نماز صرف مسجد میں پڑھ سکتے یا گھر میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں کہیں باہر روڈ پہ یا باغ میں یا ریسٹورانٹ میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تو جب زہر کا وقت ہوا ہم نے اس کو کہا ڈرائیور کو بھی رستے میں کہیں بھی آ جائے کوئی ایسی جگہ جہاں مسجد تو اس نے کہا جی تھوڑے آگے ایک قاسم مسجد ہے رستے اندر مڑے تھوڑا ہی آگے گئے تو ہم نے دیکھا کہ الٹے ہاتھ پہ وہ بڑی مسجد تھی اور اس پر لکھا تا قاسم مسجد گاڑی والا سیدھا ہی چلا جا رہا ہے تو ہم تو ماشاءاللہ آزاد ہے نا ہم تو دیموکرائٹک پاکستان دیموکرائٹک سوسائیٹی ہے تو ہم تو جہاں سمجھیں جہاں سے یو ٹرن کر لیں جہاں سے اندر ٹرن کر لیں کوئی مسئلہ نہیں تو ہم نے اس کو کہا بھائی یہ مسجد تک گزر گئی اس نے شہرمی ازرہ حاصلہ کرو اس نے آگے سگنل تک گیا کیونکہ وہ سٹریٹ لائن بنی ہوئی تھی تو اس نے تقریباً تین چار سو میٹر آگے تک گیا اور پھر وہاں سے اس نے بلکل قانون کے مطابق گاڑی گھوما کے اس مسجد پہ اس نے پاک کیا یہ بھی اگین پھر بہت عالی شان مسجد تھی جب اندر گئے اچھا بھارت چھوٹا شہر تھا پھر پھر میں نے جیسے ارز کیا یہاں کا صاف کرنے کے لئے الگ اور بلکل ایسے جیسے ابھی دھوبی سے دھولے ہوئیں وہاں جا کے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اسی بہت بڑی مسجد تھی مگر اسی کے احیاتے میں دو اور نقشبندی بزرگ تھے ایک شیخ عبداللہ اور ایک شیخ جن کے نام پہ مسجد تھی شیخ قاسم صاحب رحمت اللہ ان کا فن بھی یہاں تھا تو اس سے یہ احساس ہوا کہ یہ ایک زمانے میں علم اور روحانیت کا کتنا بڑا گہوارہ تب ہی تو اس کو کہتے ہیں لینڈ آف سیونٹی تھاؤزن اولیاء ستر ہزار اولیاء کی زمین وہ آپ اور یہاں سے بڑی عبرت کی بھی بات ہے کہ دیکھو جب تم اپنی نعمتوں کا تم قدر نہیں کرتے تو وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں یہ زندگی کے اصول ہے یاد رکھنا ہم خاص اور پھر میں اپنے پہ کہتا ہوں اور پاکستانی ہم بہت ناشکرے انتہائی ناشکرے ہم اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں دین کی دنیا کی ہر اعتبار سے آپ جنیا بھر میں چلے جائیں اگر کوئی ایک آدمی اپنے ملک کے نقص بیان کر رہا ہوگا تو آپ سمجھ جائیں یہ کون ہے یہاں اللہ پاک نے کتنی رحمتوں سے رکھا ہے آپ اپنے ہمسائے ملک میں چلے جائیں انڈیا میں کیا حالت ہے وہاں لوگوں اپنے ملک کی بتہ رافی کر دیکھیں یہ قدر نعمت کی قدر ہے اس واسے جو نعمت کی قدر نہیں کرتا نعمت چھن جاتی چاہے وہ دین ہو چاہے وہ دنیا ہو آج ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں ہم کتنے شکر ہیں اللہ کی بے پناہ نعمت ہم ہر ایک پہ ہیں ہر ایک پہ ہیں صحت ہے ایمان ہیں کھا رہے ہیں اللہ پاک نے کبھی بھوکا نہیں سلایا اللہ پاک نے کبھی بغیر چھت کے نہیں سلایا کتنی نعمت ہیں مگر کبھی ہم نے شکر ادا کیا ہے اگر ہر وقت ہم نے دیکھا چاہے کسی کے پاس کتنا ہی پیسہ ہے کسی کے پاس اگر میبیخ ہے تو وہ کہتا میرے پاس فینٹم نہیں تھی صحیح نام لیا یہ میرا استاد ہے گاڑی امیرسیڈیز کی ہے نا میبیخ ہن شکری کہ ہماری کتنی انتہائے ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس سے ہم خوش نہیں جو کھاتے ہیں حالانکہ اللہ ہمیں بہتنین عطا فرماتا نعمتوں کے بھرمار ہر کسی پہ نیچے سے لے کے اوپر اس ملک پہ اللہ کی کیسی نعمت ہے اس کی فضا میں ہمارے حضرت مران شمصر عیمان عباسی دامت بلکات مالی جشن ست سالہ جشن دیوبند میں انیس سو اکیاسی میں ہوا تھا غالباً انڈیا تشریف لے گئے تھے تو حضرت خود فرماتے کہ جیسے ہی ہم نے انڈیا کی انڈیا کا بارڈر کروس کیا ایک گھٹن ہم نے محسوس کرنا شروع کر دی اور یہی کم و بیش الفاظ تھے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمت اللہ جو بہت بڑے بزرگ تھے حضرت شیخ الحدیث کے خریفہ تھے اس ملک کی ہوا میں کشادگی ہے اس ملک کی ہوا میں نور ہے مگر کیا ہم اپنی اس ملک پہ شکر ادا کرتے ہیں اس ملک کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتے ہیں دیکھیں یہی ازبیکستان ہم دیکھ اتنا بڑا ملک سب کچھ مگر لینڈ لوک کوئی سمندر نہیں لگتا کوئی سی پورٹ نہیں لگتا یہ پاکستان کو دیکھ چار موسم پھل بھی ہے گیس بھی ہے کوپر بھی ہے جو آپ اور ذہین ترین لوگ ہیں امریکہ میں جائیں ذہین ترین ڈاکٹر پاکستانی انجینئر پاکستانی جہاں بھی آپ جا کے دیکھیں تو اللہ نے کونسی ایسی نعمت ہے جو ہمارے ملک میں نہیں دی ہمارے لوگوں کو نہیں دی ہمیں نہیں عطا فرمائے آج ہم نے اپنی زندگیوں کو کیوں ہم پریشان کیوں ہیں کہ سب چیزیں ہونے کے باورو جب ہم ناشکری کرتے ہیں تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں دیکھو شکر کروگے تو میں نعمت بڑھا دوں گا اور ناشکری کروگے پھر میرا عذاب شدید ہے آج ہماری زندگ میں بیچینی کیوں ہیں فقیر کے پاس بے پناہ لوگ آتے ہیں یہ بھی ہے انزائیٹی بہت ہے بیچینی بہت ہے اللہ نے سب کچھ دیا ہے مگر تمہارے اندر شکر نہیں بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس جگہ ہم نے اس سفر میں بہرحال یہ اس بات پہ تھا کہ کیسی زمین تھی مگر پھر آگے کیا حالات بنے کہ جو علم و ہنر کا گہوارہ تھا سمرکند بخارہ امام بخاری رحمت علیہ ابو اللہ سکمان کندی رحم علیہ علم کے پہاڑ روحانیت کے پہاڑ بڑ ایسے جب آگے جا کے لوگ بگڑنا شروع ہوئے تو اللہ پاک نے وہ نعمت چھین لی کہیں ایسا نہ ہو آج جو بھی ہے ٹوٹا پوٹا پاکستان جیسے بھی ہم لوگ بہت ہی گزریں مگر پھر بھی اللہ کے فضل سے آج ظاہر باطن پورے اسلامی ممالک میں بنتا ہے چائنہ بھی آپ کا مہتاج رشیہ بھی آپ کا مہتاج یہ اللہ نے کیا ہے یہ سمجھو اللہ پاک نے اس ملک سے کچھ کام لینا ہے ابھی بہت کچھ یہاں ہونا اور انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا یہ ملک بہت ترقی کرے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے تو بار اور اس دین اٹھا لیا کیوں اٹھا لیا اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کرتا انہوں نے ناقدری کی ایک وقت آیا دین سے دور ہونا شروع ہو گئے آپ صلی اللہ سلام کے طریقے چھوڑنا شروع ہو گئے یہاں بات صرف یہ سمجھنا چاہیے ہماری زندگی میں ہم صرف سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ کا طریقہ مگر اس کا ایفیکٹ تمہیں اس دنیا میں نظر آئے گا آخرت میں تو آئے گا آئے گا دنیا میں بھی نظر آئے گا تمہیں چیزیں ہوتے ہوئے بھی تم فقیر ہوگے فقیر نہیں ہوگے کنگال ہوگے فقیر تو الگ چیزیں انزائیٹی ہو جائے گی پریشانیاں ہو جائیں سب چیزیں ہوں گی اور تم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جھوڑ جاؤ گے آخرت تو جو بنے گی بنے گی وہ تو ہے ہی تمہاری دنیا بھی بنے گی یہ وہ دیکھیں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا تو ان کا کیا ہوا کہ اللہ پاک نے ان کو دنیا میں اتنی عزت اتا فرما دیا اور تصرف فتح فرما دیا صرف ات دنیا پہ نہیں کہ جس فقیر کی دعا سے ایک چوتھے آسمان کا فرشتہ ترقی کر جاتا ہے اور یہ میں سٹوری ڈاکیومنٹڈ ہسٹریز ارز کر رہا ہوں آپ سے یہ ہمارا پاکستان اللہ کا شکر ہے یہ وہ دھرتی ہے عزت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی بابا فریض رحمت اللہ علیہ کی یہ سب ہم ان سب کو ہم نے دیکھا ہے اللہ کے فضل سے ان کے تصرف کو دیکھا ہے ہم نے پاس ہسٹری میں تو بہرحال یہاں سے ہم یہ تقریباً جس کل سفر جو سمرکند کا تھا یہ پانچ گھنٹے کا تھا اب یہاں سے ہم نکلے اور سمرکند سے تقریباً پندرہ کلومیٹر پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مرکد ہے مزار ہے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام بخاری نہیں ان کا مرکد ادھر ہے سمرکند کے قریب ہے اور یہاں بھی ایک عجیب چیز آپ کو محسوس کرنے والی بات ارز کرتا ہوں کہ بخارہ میں کچھ اس طرح کے انسان کو محسوس کرتا ہے کہ جیسے مکہ میں ہے اور سمرکند میں ایسی فیلنگ ہے جیسے مدینے میں اور خاص طور پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بہت عالی شان انہوں نے مزار بنایا ہوا ہے وہاں تو بات آیا بیس ہزار سوم کا ٹکٹ بھی تھا بیس ہزار سوم تقریباً تین سو روپے ہو گئے فورنرز کے لئے اپنے لئے تو انہوں نے ہزار سوم رکھا تھا اپنے لوگوں کے لئے اور فورنرز کے لئے بہت بڑا آہاتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اندر گھستئی پرانے قدیم درخت جن کو دیکھ کے اور پھر ایک سناٹا ایک اس جگہ میں ایک عدب کا احساس پیدا ہوتا ہے یہ محسوس کرنے کی چیزیں وہاں انہوں نے ایک حوث سا بنایا ہوا تھا اس کے ساتھ آہ پانی پینے کے لئے اس کو کیا کہیں گے فورنرز وہ جو پانی گر رہا تھا اس کو آہ خیر بہرحال وہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے آہ سیدھے آہ فوارہ فوارے کہہ لیں ٹائپ بنائے ہوئے تھے جسے پانی گر رہا تھا آپ پانی پیجے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مرکت پہ بھی انہوں نے سائٹ میں بنچز رکھے ہوئے ہیں کہ آپ آرام سے بیٹھ کے اور وہاں مراقبہ کریں اور وہاں واقعی ایک علم کی بارش محسوس ہوتی ہے علم کی بارش محسوس ہوتی ہے اور اس جگہ پہ ایسے جو بھی اندر گسا ہے جو بھی وہاں اس پاس آپ کو ملے گا لگتا ہے کہ ہر کوئی خاموشی سے عدب سے کوئی یہ نہیں کہ اونچی آواز میں بات کر لوں کہ جو ایک مدینہ کا عدب ہے اب یہ سمرکند میں ہر جگہ ہم نے دیکھا آگے دانیال علیہ السلام قاسم ابن عباس رضی اللہ عنہ مختلف مزارات پہ گئے تو یہ عدب ہم نے ہر جگہ دیکھا اور اسی آہاتے میں ایک میوزیم بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے سمرکند کی ہسٹری کے اوپر وہ زیادہ ہے امام بخاری سے ریلیٹڈ تو کم ہے مگر یہاں انہوں نے وہ میوزیم بھی بنایا ہوا ہے اور پھر یہاں سے پھر ہم نکل کے سمرکند آگئے انشاءاللہ اگلی نشست میں سمرکند کا ڈیٹیل وہاں سمرکند میں امام ایک تو دانیال علیہ السلام ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ السلام کے قزن قاسم ابن عباس رضی اللہ عنہ سلانوں کا مزار ہے اور ہمارے سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ گزریں عبیداللہ احرار رحمت اللہ علیہ میں پھر تھوڑا وقت دیکھیں اس کو کمپلیٹی کر لیتے ہیں بلکہ مختصر کر لیتا ہوں سمرکند میں ہم دوسرے دن جب نکلے تو سب سے پہلے ہم عبیداللہ احرار رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ گئے یہاں کا وہاں ان کو کہتے ہیں احرار ولی کہتے ہیں احرار ولی کے نام سے بہت مشہور ہیں اس جگہ پہ وہاں اندر جو درخت لگے ہوئے تھے ایک درخت پانچ سو سال پرانا تھا ایک درخت تین سو سال پرانا تھا اور وہ تقریباً سمجھیں کہ دس دس فٹ دس بارہ فٹ چوڑائی کا درخت تھا اونچا گھنا وہ احساس کہ یہاں اس درخت نے کیا کیا دیکھا ہوگا اس درخت تلے کیسے کیسے لوگ آتے جاتے ہوں گے وہ کیسا زمانہ ہوگا اس درخت کی نگاہ سے کیا کیا گزرا ہوگا تو عبیداللہ اور عبیداللہ احرار رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں یہ کون شخص تھے یہ ویسے تو ان کے جو حضرت باودین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے علاودین عبیداللہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ تھے یاکوب کرخی رحمت اللہ یہ دو ترمیز کے پاس تھے یہاں تو ہم نہیں گئے یاکوب کرخی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے عبیداللہ احرار رحمت اللہ علیہ اور یہ کون شخصیت تھے کیسی شخصیت تھے میں نے آپ کو ان کو قصہ سنایا تھا کہ یہ ان کے گھڑوں کے میخے جو تھے وہ سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے اللہ نے ان کو دنیا بہت فروانی سے دی تھی فقیر وہ ہوتا ہے جس کے دل میں دنیا نہ ہو اگر کسی کے ہاتھ میں دنیا نہیں ہے مگر اگر دل میں دنیا تو فقیر نہیں ہے اور فقیر کے معنی وہ نہیں ہوتے جو بھیک منگا گدہ گھر وہ نہیں فقر ایک الگ چیز ہے روحانیت کی لفظ جو انفورشنلٹی کرپٹ ہو گیا ہے تو یہ اللہ پاک نے ان کو بہت عطا فرمایا تھا میں نے پھر عرض کر دیتا ہوں عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ ان کی زیارت کیلئے آئے سنا تھا کہ بہت بڑا کوئی ایسا بزرگ حضرت فرماتے ہیں آرار رحمت اللہ علیہ کہ اگر میں پیری مریدی کرتا تو دنیا میں پیر کو کسی پیر کو ایک مرید نہ ملتا مجھے پیری مریدی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا مجھے تو شریعت قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا یہاں سمجھ لیں پیری مریدی کا مسئلہ ہے کہ جو لوگ یعنی اپنے اس چکر میں ہوتے ہیں کہ میں پیر بن جاؤں اور میرے اتنا تعداد پیچھے ہو یعنی دنیا کے لیے پیری مریدی کر رہے ہوتے ہیں ادروائز ہر فقیر کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے مل جائیں اور اللہ سے ملنے کا یہ کی طریقہ ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی طریقہ نہیں ہے جامی رحمت اللہ علیہ بہت اللہ نے بہت فروانی دی تھی اس نے عوید اللہ حرار رحمت اللہ علیہ تو خیر عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ان کی خانکہ پہ تو دروازے میں جب دیکھا تو وہ ہو یہاں تو شہانہ انہیں تو اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا یہاں تو عجیب لنگر چل رہا ہے اور سونے کی میخیں ہیں تو انہوں نے دور باہر سے جو دور کا دروازہ ہوتا ہے اس پہ ایک مصرہ کا نہ مرد آنچا کہ دنیا دوست دارت وہ مرد نہیں ہے وہ اللہ والا نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہو اور وہاں سے مڑ کے جانے لگے کہ یہ بیکار ہے یار یہ تو کوئی اللہ والا نہیں ہو گئی یہ ایسے تھوڑی ہوتے ہیں تو جانے لگے تو حضرت کو کشف ہو گیا اپنی جگہ پہ تو اندر سے خادم کو بھیجا کے جاؤ وہ ایک ایسا درویش ہے دروازے سے واپس جا رہا ہے اس کو بلاؤ لے کے آو خیر خادم آیا کہا حضرت آپ کو یاد کر رہے ہیں تو عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو حضرت نے پوچھا رحمت اللہ علیہ نے کیوں بھئی آپ واپس کیوں جا رہے تھے کہ حضرت بس آپ کی خانکہ کی زیارت کا شوق تھا بس ہو گئی تمہیں واپس جا رہا تھا انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ ایسا کریں کہ کچھ ٹھہر جائیں انہوں نے کہا نہیں بس ہو گئی زیارت اب آپ کی بھی زیارت ہو گئی حضرت بس اجازت دیں تو انہوں نے کہا ایک رات رہ جاؤ پھر کل چلے جانا تو اب بھارال عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ نے بھی مان لیا کیا کر سکتے تھے رات کو جب سوئے تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور اللہ پاک کے سامنے ان کا حساب ہوا ہے اور اللہ پاک کہتا ہے کہ تمہاری ایک نیکی کم ہے ایک نیکی کم ہے جاؤ کسی سے ایک نیکی لے آؤ میں تمہیں جنت میں ڈال دوں گا ورنہ اب تمہارا جہنم کا فیصلہ ہے اب خواب میں ہی ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں کوئی نیکی نہیں دے رہا مایوس ہو جاتے ہیں واپس اللہ پاک کے پاس آ رہے ہیں کہ اللہ پاک اب تو کسی نے کچھ ایک نیکی نہیں مل سکی تو اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ عبیداللہ احرار حمت اللہ لے گھوڑے پہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں عبد الرحمان کیا ہو گیا کیا مسئلہ ہو گیا تو یہ کہتے ہیں حضرت میری ایک نیکی کم ہے اچھا ایک نیکی کم ہے کوئی بات نہیں تو مجھ سے لے لو تو خیر جب صبح اٹھے تو جان گئی یہ تو واقعی کیوں بڑا اللہ والا ہے ناشتے پہ حضرت سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ وہ آپ نے کل ایک مصرہ کہا تھا یہ بہت شرمندہ ہوئے ان کو کیسے پتہ چل گیا نہیں حضرت کوئی ایسی بات نہیں نہیں آپ نے ایک مصرہ کہا تھا دوبارہ کہیں تاکہ حضرت میں نے کہا تھا نمرد آنچا کے دنیا دوست دارت وہ مرد نہیں جو دنیا کو دوست رکھتا ہے تو حضرت نے فرمایا آپ نے بالکل صحیح کا بالکل صحیح کا مگر آپ نے مصرہ آدھا آدھی بات کی پوری بات نہیں کی پوری بات یہ کہ نمرد آنچا کے دنیا دوست دارت اگر دارت برائے دوست دارت اگر وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے یعنی دنیا اس کے پاس ہوتی ہے مگر اگر دارت اگر رکھتا ہے تو برائے دوست دارت اللہ کی مخلوق کی خدمت کیلئے رکھتا ہے کیسے صاحب تصور اور کشف سے کہتے ہیں کہ دو شخص آئے ان کی ملاقات کیلئے جب ان کی خانکاں پہ پہنچے تو وہاں پتا چلا کہ یہ حاکم وقت کے دربار میں گئے ہوئے ہیں تو ان دونوں کے دل میں آیا کہ یار یہ یہ ایک وعید آتی ہے کہ اللہ والے کبھی ان حاکموں کے دربار میں نہیں جاتے یہ حاکم اللہ والوں کے پاس آئے تو ٹھیک ہے مگر اللہ والے کسی حاکم کے دربار میں نہیں جایا کرتے اس پہ وعید ہے تو ان کے دل میں یہ ایک شکوا آیا یا کچھ آیا اتنے میں کیا ہوا کہ اس شہر میں دو آدمی کچھ چھوڑی کر کے بھاگ گئے تھے تو وہ جو پولیس تھی وہ دو آدمیوں کی تلاش میں تھی تو اس پولیس نے جب ان دو کو دیکھا تو ان دونوں کو پکڑ لیا کہ بھئے تم دونوں ساتھی ہو بادشاہ کے پاس حاکم وقت کے پاس آئے حاکم وقت نے کہا بھئی جو شوائد آ رہے یا جو بات آ رہیے سامنے تو تم ہی چور ہو اس وعید سے تم دونوں کا ہاتھ کٹنے کا حکم میں دے دیتا ہوں تو وہاں عبید اللہ آرار رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے تو عبید اللہ آرار رحمت اللہ علیہ نے حاکم کو کہا کہ نہیں یہ تو میری ملاقات کے لئے آئے تھے یہ چور نہیں ہیں تو حاکم نے ان کو بری کر دیا تو بعد میں عبید اللہ آرار رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دراصل میں دربار میں اپنے لئے نہیں آیا تھا میں تمہارے لئے آیا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ ہونے والا ہے تاکہ میں دربار میں رہوں تاکہ تمہاری برات کروا سکوں کیسے عجیب لوگ کیسے عجیب لوگ بہرحال پھر ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت دانیال علیہ السلام ان کے بارے میں آتا ہے ایک ایران میں بھی آتا ہے ایک یہاں بھی آتا ہے کہ دانیال علیہ السلام جو پیغمبر ہیں وہ بھی ان کا جگہ بھی یہیں ہیں ان کے رستے میں ایک اور ہم نے چیز دیکھی کہ جویش سیمیٹریز بھی دیکھی ہم نے یعنی یہودیوں کا قبرستان بھی تو اس سے یہ بھی انداز ہوا کہ ان علاقوں میں یہودیوں کی بھی کشتات آج بھی موجود ہیں اچھا دانیال علیہ السلام کی جو مرکد ہم نے اوپر دیکھا یہاں بھی انہوں نے بارال ٹکٹ لگایا ہوا ہے اور یہ مرکد ان کا جو مرکد دیکھا جو قبر دیکھی وہ تقریباً بیس فٹ لمبی انہوں نے بنای ہوئی تھی ایک کمرہ سا بنایا ہوا تھا ویسے تو کسی کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے مگر اللہ نے مربانی فرمائی ہمارے ایک ساتھی نے بات کی مقید بھائی نے کسی سے تو وہاں جو وہاں کے امام تھے انہوں نے ہماری جماعت کو اندر جانے کی اجازت دے دی اور یہاں بھی احساسات میں ایک مختلف کیفیت محسوس انسان کر لیتا ہے ابھی تک کا جو سفر تھا وہ ایک کچھ اور تھا اور یہاں کا سفر کچھ اور تھا اور ان کے اب تھوڑے ہائٹ پہ مزار بناوا تھا اور نیچے ایک بہت بڑا باغ اگین بہت ہرہ بھرہ باغ تھا اس کے بعد پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قزن ہے ابن عباس قاسم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی کافی انچائی پہ تھے یہ بھی پرانی جو ان کا پورا وہ بناوا تھا وہ بہت پرانی امارتوں سیڑھیاں تھی اور آس پاس آری پرانی قدیم امارتیں تھی پرانے قدیم کمرے تھے یہ بھی دیکھنے سے جیسے میں نے عرض کیا وہ پرانی یادیں پرانی فیلنگ یہاں بھی اللہ کی مہربانی بھی وہ کمرہ انہوں نے بند کیا ہوا تھا جہاں ان کا مرکد ہے مگر اللہ کی مہربانی سے انہیں ہمارے ساتھیوں کے لیے کچھ دیر کے لیے کھول دیا وہاں ایک چیز بہت عالم محسوسات میں دل میں آتی ہے کہ کیونکہ یہاں لوگوں کا آنا بہت کم ہے اس نیت سے پوریزم کے لیے تو لوگ آتے ہیں امارتیں دیکھنے کے لیے تو لوگ آتے ہیں مگر اخذ فیض کیلئے اہل اللہ کی زیارت کیلئے اللہ کی قرب کے لیے دیکھیں میں نے آپ سے ارز کیا تھا ان کے ملنے کی ہے بسے کی رہاں ان کے ملنے والوں سے راہ پیدا کر جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی وہ صحابی جس نے صحابی کی زیارت کی وہ تابعی جس نے تابعی کی زیارت کی اس کو کہتے ہیں تابع تابعی زیارت ہی تو کی ہے زیارت ہی تو کی ہے مگر ایک زیارت انسان کو ایک نظر جو صحابی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نظر لگ گئی ایمان کی حالت میں اب ایک تابعی کے بارے میں قرآن نہیں کہتا رضی اللہ تعالیٰ یہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان کے راضی ہے قرآن ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا جس صحابی نے ایک نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان سے دیکھ لیا تھا اس صحابی کے بارے میں قرآن کی آیت ہے ایک نظر کا فرق ہے نا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو میرے مرقت پہ بھی آیا میرے روزے اثر پہ بھی آیا میری شفاعت اس پہ واجب ہے سمجھے آپ کی قرآن اور حدیث کی بات ہیں میں اپنی باتیں نہیں بتا رہا ہوں تو امام قاسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں عجیب ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ تمام اکابرین یعنی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج اس جماعت کی چلت پھرت کا ذکر تو روزے اقدس پہ ہو رہا ہے یہ تخیرات کی بات کر رہا ہوں حجیب پہنال ایک آخری دن جو ہے وہ بھی اس پہ پھر ختم کرتے ہیں یہاں امیر تیمور تیمور لنگ جس کو کہتے ہیں جو بہت بڑے فاتح تھا بہت بڑا کانکرر تھا اس کا مزار بھی ہے ہم اس کے مزار کی قریب جب گئے تو ٹیکسی ڈرائور نے کہا کہ جی یہاں یہ امیر تیمور کا مزار ہے آج ہم نے پہلے دن نے سوچا کہ یار یہ امیر تیمور کا مزار ہے تو اس کو کیا کریں گے ہم یہ ایک بادشاہ وقت تھا اس کے ہاں جانے کی کیا ضرورت ہے ہمیں یہاں ایک اور نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو اللہ سے جھڑ گیا اللہ اس کی محبت کو اتنا عام کر دیتا ہے کہ ہم کراجی سے سمرکن بخارہ ان لوگوں کی محبت میں گئے نا یہ ہمارے چاچے کے بیٹے نہیں تھے مامے کے بیٹے نہیں تھے ہمارے خاندان والے نہیں ہیں ہمارے نصب والے نہیں ہیں ہمارے ملک والے نہیں ہیں کیوں گئے وہ نسبت اللہ کی جس نے اللہ سے محبت کی اللہ پاک اس کو عبدی زندگی دے دیتا ہے اس کا نام عبدی کر دیتا ہے اس کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے اور یہ بادشاہ وقت بڑے بڑے امیر کسی کو میں پوچھوں فیرون کا وہ کارون کا اس کی قبر ہے کسی کو پتا ہوگی نہیں کتنا پیسے والا تھا بڑے بڑے بادشاہوں کا میں پوچھوں جی ہماریوں بادشاہ کدھر مرا پڑا آپ کو پتا ہے نہیں کچھ نہیں پتا ہاں کئی انڈیا میں ہوگا کہیں ہے مگر سب کو پتا ہے کہ بابا فرید کدھر ہیں دادا گنبک صاحب رحمت اللہ علیہ کدھر ہیں بہرحال امیر تیمور کے مزار پہ ہم گئے تو اس نے کہا جی آپ یہ بھی دیکھ لیں وہ بھی ایک ٹورس سائٹ ہے پہلے تو ہم نے سوچا کہ کیا کریں گے جا کے پھر خیال آیا کہ چلو آئے ہوئے ہیں تو ایک چلو یہاں بھی چلے ہی جاتے ہیں یہاں بھی انہوں نے ٹکٹ لگایا ہوا ہے بہنیوے یہاں جب اندر گئے تو وہ ہمارے ساتھ وہ مولانا خورم صاحب تھے تو ان کو یاد آیا انہوں نے کہا کہ حضرت امیر تیمور نے وسیعت کی تھی کہ مجھے اپنے مرشد کے قدموں میں دفن کرنا تو یہاں بھی ایک عجیب حکمت ایک تقوینی کے تحت اللہ پاک نے ہمیں وہاں اس مزار میں دو اللہ والے ایک یہ امیر تیمور کے جو شیخ تھے وہ ان کا مدفن تھا اور امیر کلار رحمت اللہ علیہ کے ایک صاحب زادے تھے غالباً وہ بھی وہاں ان کا بھی مدفن تھا تو وہاں عجیب انداز میں وہاں حاضری ہو گئی باہر نکلے زہر کا وقت تھا تو ہم نے اس کو کہا یا رب مسجد تو کہلے جی سامنے ایک بڑی مسجد ہے اور اس مسجد میں ایک خاصیت یہ ہے کہ وہاں ایک بزرگ موجود ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرقہ مبارک اور موہ مبارک پہنچا تھا تو عجیب اللہ پاک نے وہاں بھی حاضری کر دی اور احساس یہ ہوا کہ یہ زمین کتنی جس کو کہتے ہیں نا رچ علم و روحانیت میں کیسا بڑا مرکز تھا اور آج اس کا کیا حال ہے آج لوگ اسلام سے ناواقف ہوتے جا رہے ہیں یہ ان کی برکت ہے کہ کچھ نہ کچھ آج بھی محبت کرتے ہیں مگر بچاروں کو کچھ نہیں پتا وہاں ایک ہوتل والے لڑکے سے ہماری بات ہو رہی تھی کہ کسی ساتھی نے پوچھا یار تمہارے تہوار کون سے ہیں تو اس کا جی ہم نوروز بھی بناتے ہیں اور نیوئر بھی بناتے ہیں اور کرسپنس بھی بناتے ہیں اور عید کروما بھی بناتے ہیں تو ان بچاروں کو پتا ہی نہیں ہے بہرحال دیر بہت ہو گئی مختصر یہ کہ کوشش کریں کہ ان جگہوں پہ جائیں کیوں جائیں ایک تو میں نے کہا کہ ظاہری from the tourist point of view آپ اپنی فیملی کو لے جائیں بہت اچھی جگہ ہے کوئی الٹی سیدھی گھڑ بڑے نہیں ہیں الحمدللہ خوبصورت جگہ ہے اور اس سے بڑھ کے اس وقت کیونکہ وہاں جب دیندار قسم کے لوگ جائیں گے تو ان کا جانا ہی سب سے بڑی تبلیغ ہے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ آج بھی ان بچاروں کو کچھ پتا ہی نہیں کہ بھار کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں آج بھی مسلمان کوئی نماز پڑھنے والا کوئی فاتحہ پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں تو وہ خود بہت بڑے موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ یار نہیں ایسا نہیں ہے کہ اسلام دنیا سے چلا گیا ہے اور یہ ان بزرگوں کا حق ہے جیسے میں نے آپ کو کہا نا خوشدوانی رحمت اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ سمرکند بخارہ ہمارے وقت میں گہوارہ تھا اس کے لئے مسلمانوں پہ ضروری ہے اولیاء پہ ضروری ہے کہ آج ہمیں یہ سب لوگ بھول گئے مسلمان آپ اور میں نے کبھی دعا کی کہ اللہ سمرکند بخارہ کو آباد کر میں اپنی بات کرتا ہوں میں نے تو نہیں کی ہونسلی خانا کہ ہمیں کتنا دین وہاں سے ملا ہے تو ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پہ متوجہ ہوں تاکہ پھر کیا ہوگا کہ ہم اپنی نعمتوں پہ قدر کریں گے اپنی دین دنیا جو نعمت اور یہ ملک پاکستان جو ہماری لئے ایک نعمت ہے اس پہ قدر کریں گے نعمت کو قید کرتا ہے اور آنے والی نعمتوں کا شکار کرتا ہے حالیہ نعمتوں کو قید کرنا اور آنے والی نعمتوں کو شکار کرنا شکر اب ہمیں پتر اگر میرے پاس اللہ نے نعمت دی ہے پیسہ دیا ہے اولاد دی ہے تو میں چاہتا ہوں میری اولاد حفاظت سے رہے شکر کرو اللہ اولاد کو حفاظت میں بھی رکھے گا برکت بھی اطاع فرمائے گا تمہیں پیسہ دیا ہے شکر کرو اللہ پیسہ بھی دے گا اس میں برکت بھی دے گا اور اس میں بڑھوتی بھی عطا فرمائے گا اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے دو تین منٹ کے لئے مراقبہ کر لیں گے اس کے لئے اپنی آنکھیں بند کر لیں ہوتوں کو ملالیں زبانوں کو تعلق کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے دل میں جولتے پستان سے دونگل نیچے پہلو کی جانب ہے اس میں خیال کیجئے اللہ جل جلالوں و منوالوں کے ذکر کے انوارات تجلیات برکات کا نور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے قرب مبارک سے صدران دین سلسلہ آلیاں نقشبندہ کے توصل سے میرے دل پر آ رہا ہے جو میرے دل کے اندھیرے گناہ خدرات ظلمات سب مٹا دیتا ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 آمین آمین الحمدللہ بالعالمین والصلاة والسلام اللہ اشتر الانبیائی ومرسلین سیدنا مولانا محمد وعالی وصحابی اجمعین ربنا ذرمنا انفسنا ویلم تکفر لنا وطرہمنا لینکلن من الخاسرین ربنا لا تزک قلوبنا بعض ازہدائیتنا وحب لنا من اللہ دنکر رحمائینا کنت الوحاب ربنا آتنا فی دنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنازاب النار وقنازاب القبر وقنازاب الحشر وقنازاب المیزان یا حیو یا قیوم برحمت کنستغیثو یا اللہ ہمارے اس ٹوٹے پوٹے بیشتر